اڈیالا کے دروازے کھلنے والے ہیں پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے ایک دن بعد کپتان کا پاور شو تمام سیاسی صوبوں کو ناکام بنا دے گا آج کپتان نے بریہم ترین گفتگو کی ہے جس کے تین پوائنٹ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہو آج ایک بات بری ڈسکس ہو رہی ہے سلمان اکرم راجہ کو سیکٹی جنرل کیوں بنا دیا کیا تو آپ کو خبر دے رہا ہوں سلمان اکرم راجہ کو سیکٹی جنرل بنانے کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میہورانازیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک سب سے مہلے ماج آپ کو حال سناؤں گا جیل کا کپتان چونکہ اب جیل سے باہر آنے والا ہے اڈیالا کے دروازے کھلنے والے ہیں پاکستان کی سیاست میں ایک بری تبدیلی آنے والی ہے ایک دن بعد کپتان کا پاور شو تمام سیاسی منصوبوں کو ناکام بنا دے گا وہ سیاسی منصوبیں جو کپتان کے خلاف بن رہے ہیں وہ سیاسی منصوبیں جو کپتان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے بن رہے ہیں آج کپتان نے بریہم ترین گفتگوں کی ہے جس کے تین پوائنٹ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہو ایک تو کپتان نے کہا کہ ایک کوشش ہو رہی ہے مجھے پاکستان سے باہر بیجنے کی میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن اس وطن سے باہر نہیں جاؤں گا کپتان نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کسی صورت پاکستان سے نہیں جاؤں گا دوسرا کپتان نے واضح کہہ دیا ہے کہ میں نے اس قوم کی جنگ لڑی ہے لڑ رہا ہوں لڑتا رہوں گا میں نے کشتیاں جلا دی ہیں میں نے سب کو چھوڑ کے صرف ایک ویشن پک رہا ہے کہ کپت آدمی کو نہیں چھوڑوں گا نوجوان کو اس کا مقام دلاؤں گا اصل پاکستان کو سامنے بنا کر دکھاؤں گا افتان نے کہا کہ میرے دور میں نیب پر کنٹرول کمر جوید باجبا کا تھا میں نے جب چیرمن نیب سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ نواز شریف اور آسولی زرداری سمیت کئی لوگوں کے کئی کیس کریپشن کے ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں لیکن مجھے اوپر سے حکم ملتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کرنا نے کہا میں حیران ہوا کہ مجھے کیا کہا جاتا ہے اور حقیقت کیا ہے تیسری بات واضح طور پر انہوں نے کہی کہ کارکن جلسے میں پہنچ کر تارم علم نوجوان بورے ہواتین سب کل جلسے میں پہنچ کر یہ ثابت کر دیں جلسے میں پہنچ کر یہ ریکارڈ قائم کر دیں کیونکہ اب جنگ آخری مرحلے میں ہے اب بازی آخری مرحلے میں ہے اب بازی ہم نے جیتنی ہے یہ تین چیزیں کپتان نے واضح طور پر کہیں گفتگو تو کپتان کی بری رمبی تھی لیکن تین وہ چیزیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہو جو کپتان نے کہی اور ایک اور کپتان نے کہا کہ میں نے تو اپنے حصے کا دیا جلا دیا ہے اب آپ نے جلانا ہے میں آپ کی ہاتھر جیل میں ہوں مجھے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہاں کرو آپ کو ملک سے باہر بیئی دیتے ہیں آپ کو آپ کی مطلب کی جگہ پر بیئی دیتے ہیں لیکن میرے مطلب کی جگہ میرا جینا مننا پاکستان اور پاکستان کی عوام ہے یہ کپتان کا پیغام ہے اور کپتان کے پیغام کو تحریک انصاف کے لیڈروں سے زیادہ تحریک انصاف کے ان کاروائی ڈالنے والے افراد سے زیادہ کارکنوں نے پورا کیا ہے اب یہ جلسہ شروع نہیں ہوا اب یہ جلسے میں چوبیس گھنٹوں کے کانگریپن وقت ہے نہیں تو سولہ گھنٹے تو کہیں نہیں گے اٹھارہ گھنٹے تو کہیں نہیں گے پولیس کی طرف سے جگہ تبدیل کرنے زبردستی ساؤنڈ روکنے کئی اہم ترینک رہنماؤں کے ساتھ بدتمیزی کرنے اس کے بعد چود بھی ہزاروں کی تعداد میں اتنے کارکن تو سیاسی جماعتوں کے جلسوں میں نہیں جتنے کارکن ابھی سے وہاں جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں جلسہ گاہ میں ہر طرف چہل پہل ہے کپتان کی تصویریں ہیں پی ٹی آئی کے جنڈے ہیں اور اس طرح لگتا ہے جیسے اب تحریک کا وہ سما ہو جب فتح قریب ہو جب فتح ملنے والی ہو اس طرح لگتا ہے کہ کپتان کی رہائی کا ٹی لر چلنے والا ہے کپتان کی رہائی کی ابتدا ہونے والی ہے اور واقعی ابتدا ہونے والی ہے ہر قسم کی رکاوٹ کو توڑ کر کارکن پہنچ چکا ہے ابھی صرف ایک فیصت کارکن آیا ہے تداد ہزاروں میں ہے اور جب سارے کارکن آ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر وہ جلسہ ہوگا جان بوجھ کر نا حکومت نے ایک بہت بڑی جگہ دی کہ شاید یہ جگہ فل نہ ہو سکے اگر بارش ہو تو یہاں پہ پانی کھرا ہو جائے اگر کچھ اور معاملہ ہو تو ایسے ہو جائے اور لیکن جگہ تو آج ہی فل ہو گئی ابھی تو جلسہ شروع نہیں ہوا ابھی تو جلسے کا ٹیم شروع نہیں ہوا پولیس کی رکاوٹیں بھی ہو سب کچھ ہو لیکن آج کپتان کے کھراریوں نے ثابت کر دیا ہے آج یوت نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم جیت کے ہیں اب کپتان کی رہائی کو کوئی نہیں روک سکے گا آج ایک بات بری ڈسکس ہو رہی ہے سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹی جنرل کیوں بنا دیا کیا تو آپ کو خبر دے رہا ہوں سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹی جنرل بنانے کا فیصلہ پانچ روز قبل کپتان کر چکا تھا کپتان کے پاس ایک ایک چیز کی ایک ایک چیز کی جو تھی رپورٹ موجود تھی کپتان کو یہ پتا تھا کہاں پہ کیا ہو رہا کپتان نے اب کیا کیا کہ وہ تمام حکومتی حکومتی اپوزیشن کے عددار ذمہ داران ان میں سے اخثریت کو کہا ہے کہ آپ جا کے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں کوئی شک نہیں کہ امریوب نے بھی اچھا رول ادا کیا ہے کہ آپ جائیں پارلیمنٹ میں کردار ادا کریں سلمان اکم راجہ کا تعلق لاہور سے ہے پنجاب سے ہے انہیں سیکٹری جنرل بنا کر کہا گیا ہے کہ آپ کارکنوں کی امیتوں کارکنوں کی توقعات اور کارکنوں کی مرضی کے مطابق کام کریں گے میرے پاس یہ فائل موجود ہے فائل یہ کپتان تک بھی پہنچ چکی ہے پہنچ چکی لیں گا مطلب ساری چیزیں کپتان کے نوٹس میں ہیں یہ وہ فائل ہے جس فائل کو تیار کیا گیا ہے جس فائل میں کون کاروائی ڈالتا ہے کتنے لوگ صرف بینر لگاتے ہیں کتنے لوگ صرف ایسے کرتے ہیں اور کتنے کتنے شہروں سے عرقین اسمبلی ہیں جو اپنے کارکنوں کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں سلمان اکرم راجعہ کا سیکٹی جنرل بننا نہ صرف ایک نیک شگون ہے بلکہ تبدیلی کی ایک بری ہوا ہے اور ایسی تبدیلی کی ہوا جو سب کچھ بدل کے رکھ دے گی آخری خبر آپ کو دے دوں اس وقت کی کاروائی گروپ تحریک انصاف میں کاروائی گروپ کے خلاف کپتان نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور چند دن میں آپ کو کاروائی گروپ بھی فارق ہوتا نظر آئے گا کیونکہ اب کپتان کی کل سے تحریک شروع ہونے والی ہے اور اس تحریک میں وہ ہی چل سکے گا جو کپتان کی مرضی کے مطابق کارکنوں کو ساتھ لے کر چلے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ